بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز سی او ٹاپ ٹین مارکٹنگ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ نے تھم نیل سے دیکھا ہوگا کہ بیلٹنگ سے پہلے آر ڈی اے نے ایک اپریشن کیا ہے وہ کون کون سے موزاجات کے اندر میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آپ تمام میمبرز کے لیے لوگوں کے لیے دیکھیں جو بھی چیز کنفرم ہوتی ہے ایلیگل ہوتی ہے یا سوسائٹی یا آر ڈی اے اس کو ایلیگل کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے وہ آپ لوگوں کے بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہے اگر یہ سوسائٹی ایلیگل تھی تو پہلے سوسائٹی وہاں پہ بورڈز ہی نہ لگانے دیتی بل بورڈز نہ لگانے دیتی مارکٹنگ نہ کرنے دیتی اور بہت ساری جو وہاں پر جو کنسکشن ہے وہ نہ کرنے دیتی اگر یہ ایلیگل تھی تو یہ چند موزہ جات ہیں اور آج چونکہ سات مئی ہے تو کل چھے مئی تھا تو یہ دیکھیں کہ سات مئی کا جو آج جھنگ نیوز ہے اس کی خبر بھی میں نے ابھی دیکھی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے وہی موزہ جات دی ہیں جو میں نے لاس ٹائم دیئے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس کے اندر آپ کا پلو موزہ تھلیاں موزہ کلیاں اور فیس ٹو کے یہ جو موزہ جات ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر بھی یا میں موبائل کی اوپر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ چند ایک موزہ جات ہیں جو جو کے آر ڈی اے نے جس کے اندر اپریشن کیا ہے اور آپ نے سکرین کی اوپر بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک جو ویڈیو انہوں نے وہاں پر سائٹ کی اوپر جا کے بنائی ہے آر ڈی اے نے اور جو وہ فیسل ٹاؤن کی سائٹ کے اوپر جو ان کی بانڈریز لگی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے گرایا تو وہ ویڈیو بھی میں آر ڈی اے کی دیکھیں جو ایک چیز ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی دیکھیں اگر آپ میں آپ اپنے چینل پر نہیں لگاؤں گا یا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یا آپ خود تمام لوگ جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں وہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر آل ایڈی مجود ہیں تو فیسل ٹاؤن کی جو منیجمنٹ ہے وہ بڑی ذمہ دار ہے اور وہ اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا بہ خوبی جانتی ہے تو جو کلائنٹس انویسٹرز مجھے میسجز اور کال کر رہے تھے کہ بیلٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا اس کا کیا ہوگا تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنا پاکستان کے اندر کاروبار کرنا ایک جہاد کے مترادف ہے یعنی جہاد ہم کر رہے ہیں یہاں پر کاروبار نہیں کر رہے آپ نے کسی چیز کی بھی پروول لینی ہے تو اس کے لیے بڑے آپ کو مسئلہ مسائل کا پہلے شکار ہونا پڑتا ہے پھر جا کر آپ کو وہ پروولز اور وہ چیزیں ملتی ہیں تو بات رہی جی بیلٹنگ کی ڈیٹ اکسٹینڈ ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ آج فیسل ٹاؤن کے اندر یالٹرز کی میٹنگ ہے شام چار پانچ بجے تو وہ شام کو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ جی ڈیٹ اکسٹینڈ ہوئی نہیں ہوئی یا بیلٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یا اس کی کیا آگے فردر لاحی عمل ہے مینجمنٹ کا بیلٹنگ کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کریں گے اب جو آر ڈی اے کی ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں ساتھ میں اٹیچ کر دے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں اور باقی کسی بھی میمبر کو کلائنٹ کو اس چیز کے اوپر پریشان ہونے کی یا وہ چیز ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ان موزوں سے کئی گناہ زیادہ کمپنی کے پاس جو ہے اس کا لینڈ رکبہ جو ہے وہ مجود ہے جس کو وہ ایکوائر کر رہی ہے جس کے اندر وہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ آگے کرے گی یا جس کے اوپر وہ بیلٹنگ کرنے جا رہی کیونکہ ساٹھ ہزار تک پلوٹس کی جو انہوں نے کٹنگ کی تھی یا جو بوکنگ تھی ساٹھ ہزار پلوٹس کی تھی تو آپ تمام لوگ جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کیے فیصل ٹاؤن فیز ٹو نہ کوئی باقیوں سو سیٹیوں کی طرح کوئی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم ہوگا تو یہ آر ڈی اے کا ایک اپریشن ہے انہوں نے چند ایک چیزوں کے اوپر انہوں نے مسمار کیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعلیٰ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا جہاں پر آپ کا پلوٹ ہے جہاں جو سیٹی کے پاس آل ایڈی جگہ موجود ہے وہ کئی گناہ اس سے زیادہ ہے تو آپ تمام حباب سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل بیلٹنگ کا انتظار کریں اور مینجمنٹ نے جو ٹائم دی ہے ڈیٹ دی ہے اگر وہ چیز کے اندر توسیح کرتی ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ضروری سیٹیوب چینل کی اوپر اپڈیٹ کریں گے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے جو حقائق ہوں جو کرنٹ صورتحال ہو اچھی ہو یا بری ہو ٹھیک ہے وہ ہمیں ضرور بتانی چاہیے یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں تک کے اچھی چیزیں ہیں تو میں گنگاتا رہوں اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی خبر ہو وہ اگر میں نہ دوں تو بہت سارے لوگ اس چیز کی اوپر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں تو جی یہ ایک میرے پاس انفرمیشن تھی جو آج میں نے آپ تمام حباب کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ تمام لوگوں کو اس چیز کی اوپر وریڈ ہونے پریشان ہونے کی ضرورت ایک بار پھر کیا رہا ہوں نہیں ہے کیونکہ فیصل ٹاؤن ٹو کی اور چودر اول مجید صاحب کی ہمیشہ سے یہ کریڈی بیلٹی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو لوگوں کو میوس نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی اپنے لوگوں کو وہ میوس نہیں کریں گے اور اگر اس کا کوئی آر ڈی اے کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ اپنا سیٹل ڈونگ کر لیں گے وہ اپنا پرابلم حل کر لیں گے تو آپ تمام حباب کا بہت شکریہ اب وہ آپ ویڈیو باج کر لیں اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم شام میں یا کسی اور ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے بہت شکریہ پرابلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آر ڈی اے کی لائیو اپ ڈیٹس میں ہوں احمد سلمان انیس اس وقت موجود ہوں ایک انلیگل ہاؤزنگ سسائٹی کی زمین کے اوپر جہاں پر آر ڈی اے کا آپریشن جاری ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انلیگلی تعمیر کردہ چار دیواری تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر سائیڈ آفس بھی بنایا تھا جس کو آر ڈی اے نے بہت حکم سرکار جو ہے وہ مسمار کیا ہے جاں پر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور جو آر ڈی اے کی جو عالی انتظامیہ ہے وہ بھی موجود ہے اس موقع کے اوپر ہم اپنے تمام ناظرین کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ آپ تمام لوگوں سے بارہا یہ گزارش کی جاتی ہے کہ کہیں بھی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر اس جگہ کا سٹیٹس لازمی چیک کر لیں کہ آیا وہ لیگل ہے اللیگل ہے اناپرووڈ ہے یا فیک ہے اس سلسلے کے اندر ہم لوگوں نے تمام جو ضروری ہدایات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آلڈی شیئر کی رہی ہیں اگر آپ فیس بک کے پیج کے اوپر جائیں جو آر ڈی اے کا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ تمام جو معلومات ہے اور انفرمیشن ہے وہ مل جائے گی جی ناظرین ریز امن میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ فیسر ٹاؤن کی منیجمنٹ کو بارہا اس کے اوپر رکا بھی گیا کہ وہ اس قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہ کریں اور یہ جو پلوٹوں کی سیل وہ کر رہے ہیں اس سے باز رہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا ان کو شو کاؤز نوٹسز ایشو کیے گئے پھر ان کی طرف سے کچھ جواب دیئے گئے جو تسلی بخش نہیں تھے اور ان جواب جو انہوں نے لکھا فیسر ٹاؤن کی منیجمنٹ میں اس میں انہوں نے آر ڈی اے کو یقین دھیانی کروائی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی غیر قانونی نہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں نہ ان پلوٹس کی خرید و فروغت ہو رہی ہے حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت میں ان پلوٹس کو بیچا بھی جا رہا ہے ان کی بالٹنگ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک غلط پیغام دیا جا رہا ہے اور امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آر ڈی اے کا این او سی اولیبل ہے جو حقیقت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی انہی کاروائیوں کی وجہ سے اب آخر کار آر ڈی اے کی انتظامیہ اور ظلائی انتظامیہ نے ان کے اوپر دھانا دھمیال میں ایف آئی آر دے دی ہے جس میں فیسر ٹاؤن کی جو ہائیسٹ منیجمنٹ ہے اس کے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جس میں غالباً چودری عبد المجید صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے تو اس میں تمام جو حاضرین اور ناظرین اس وقت ہمیرا ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پیغام لازم ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی کسی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے تمام جو اس کے قوائف ہیں وہ ویب سائٹ سے لازمی دیکھ لیں جو دوسری چیز ہم سب سے اپنے ناظرین کو اور راولپنڈی کے شہرین کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آر ڈی اے بہت متحرک ہے تمام اللیگل جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا وہ تمام لوگ جو الیگل ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں راولپنڈی کے گرد و نوا میں ان کے لیے یہ ایک پیغام اور ایک میسیج بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس قسم کی کوئی غیر قانونی کاروائی کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچئے اس لیے کیونکہ نہ صرف آر ڈی اے آپ کی زمین کے اوپر جو ہے وہی آپریشن کرے گا بلکہ آپ کے اوپر قانونی چارہ گوئی بھی جو ہے وہ کی جائے گی اس کے علاوہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ایک بار پھر ہماری تاقید ہے آر ڈی اے کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور جو آر ڈی اے کی ویب سائٹ ہے اس پہ اس کا سٹیٹس چیک کر لیں تاکہ آپ کو کسی اس قسم کی جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر زحمت مستقبل میں نہ اٹھانی پڑے بہت بہت شکریہ لائی بھی روی پھنڈی فیسل تاونہ پیس 2